موسیقی 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 اس وقت تمام طرح اسپطال کے اندر یعنی کی تارے لکھ چکے ہیں اور اس کے پاس یہاں بھی آگر سے موقع گندگی کا ڈیر یہاں موجود ہے گروہ حکومت گلی پلستان کی باہلی گئی یہ سب سے بڑا موقع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آزار چھ مئی اٹرٹر ہو چکا سا ہے لیکن اب تک پروجیکت زیر آفوا کا شکار ہے اس وقت آپ دیکھ سائے کہ یہ حکومت طور پر ڈیمیج ہو چکا ہے یہاںتا ہاں ہوں تک پہلی اسلام سے گزالش رہی اس وقت یہ ہے کہ اس وقت فکس کریں گے اور مجل سے میں میرا پاس سیاسی و ساماجیکار travelling میرے ساٹھ موجود ہیں آئیں ان سے جانبیب خوش کریں گے کہ گروہ 50 بیر ہسپنال اورڈ میں کیا قائلہ ہوئی جی اس وقت میں می خوش پنانے ہیں ناظرین بات کرتے ہیں گروہ 50 بیر ہسپنال urging수کر معامل سے گروہ 50 بیر ہسپنال اورڈ میں نے در عالتویٰ نہاک شکع رہا ہے حکومت کی ناہلی کی وجہ سے یہ اسطحال تین مطبع ریپیر ہونے کے باوجود اب بھی اپنے اصلی حالم نہیں آسکا میرے ساتھ اس وقت بریکوٹ کے سیاسی و سماجی کارکن میرے ساتھ موجود ہیں آئے ان سے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ اسطحال کے بارے میں کیا کہنا ہے میرے ساتھ عزیز شاہد صاحب موجود ہیں ان سے جاننے ہی کوشش ہیں کیا کہیں گے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت ہی اچھا ایک انٹرودیکشن پہلے ہی دے دیا جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ زیر التوا ہے سلامی تک اور اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ جو گورمنٹ کا عملہ ہے اور ٹھکدار جو ہے جس نے اس سے ہسپٹل کا کام لیا تھا ان کے آپس کی ملی بگت تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ جو مٹیریل یوز ہوا ہے وہ ناکس مٹیریل استعمال ہوا ہے وہاں جب بارش ہوتی ہے تو چھتوں سے پانی ٹپکتا ہے اور کوئی جا کے حال لگاتا ہے تو وہ سمٹ کی جگہ میں انہوں نے ریت کا زیادہ استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے ریت جو ہے نیچے آتی ہے اور اس وقت جو ہے ہسپٹل میں وہاں پہ کوئی عملہ وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم یہ اسٹاپ والوں کو کرٹیسائیڈ نہیں کرتے ہیں ما شاء اللہ سے ہمارے ہسپٹل کے جتنے بھی اسٹاپ والے ہیں بہت ہی اچھی اپنے فرائض تر انجام دے رہے ہیں یہاں پہ جو سی کلاس جو ڈسپنزری ہے وہاں پہ وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن ہسپٹل کی جہاں تک بات کر جائیں تو ہسپٹل میں سٹاپ نہ ہونے کی مہن وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ مطلب نہ تو بجلی ہے نہ تو پانی ہے اور اس وقت وہاں پہ مویشیوں کا استبل کی صورت وہاں پہ بن چکی ہے برکت جمیل صاحب ایکس پارلیمانی سیکیٹری برای ہلتھ ہے جہاں تک اس کی بات کی جائیں تو انہوں نے اپنی ای ڈی پی سے ایک خاطر خواں رقم جو ہے ہسپٹل کے لیے دے دی تھی اور اس پہ ابھی ایک دوسرا ٹھیکیدار جو ہیں وہاں پہ کام کر رہا ہے لیکن اصل میں بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو سٹارٹنگ ٹنڈر ہوا تھا پہلے کا اس میں اس بیلڈنگ کو اس طرح سے نہیں بنائے گیا اس لیول سے نہیں بنائے گیا ہے کہ آج وہاں پہ جا کے کوئی ڈاکٹر بیٹھیں اب ڈاکٹر نے بیٹھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں ڈاکٹر کے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے روڈ نہیں بنا ہوا ہے اور وہاں پہ جو ہے جو بیلڈنگ ہے وہ بہت ہی ناکارہ ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہوں گا کہ یہاں پیشنٹ بالائی علاقوں سے اور گھڑی کوٹ سے یہاں پہ پیشنٹ بہت سفر ہو رہے ہیں اور یہاں ڈاکٹر اور عملہ نہ ہونے کی وجہ سے اس ہسپتال کے اپتتا اور اس ہسپتال کے رن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں مریض بہت سفر ہیں یہاں مریضوں کو رات کے اندیرے میں کوئی بھی کیجولٹی ہوتی ہے کیا کوئی ڈیلویری کیس ہوتا ہے تو ان کو آسٹور یا گلگل لے جاتا ہے اور بڑی پریشانی ہے یہاں پر لوگ بہت پریشان ہیں سیعت کے حوالے سے اس ہسپیٹل کے اندر ابھی تک میرے خیال میں کسی قسم کے کوئی خاطر کا سہولت موجود نہیں ہے میں حکام بالا سے اور نگران وزیرالا سے اور وزیر سیعت سے اور موجودہ ڈیپٹی کی بیجنرہ سٹور سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ہسپتال کو فیل فوراً رن کر کے یہاں پر عوام کو عوام کی دیلیز پر ان کو سیعت کی سہولتیں فرام کرنے کی گزارش کی جاتی ہے تینکیو ویڈی مچ بڑا افسوس کے مقام میں پہلے دیئے ہیں ہمارا جو اسپتال بہت تھی غلط جگہ میں بنایا ہے ہر آدمی آنے میں بہت دشواری ہوتی ہے آگے نالے سے بھی جو لوگ مرید آتے ہیں ان کے لیے بھی دشواری ہے خود گرکوٹ کے لیے بھی دشواری ہے اس کے بعد جب اس کا جو ٹھیکا دیا گیا وہ جو ٹھیکے دار انہیں دونہ مرکاو کرتے ہیں اس کے بعد ٹھیکے دار اور تعمیرات کے جو افسران ہیں انتیار تھے ان کی ملی بغت سے آج تک وہ بیڈنگ نہ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ہے وہاں پر جو حکومت نے اتنا قرون کے جو سامان بیجا تھا کہ اسپتال نہ کر رہا ہونے کی وجہ سے اسپتال میں انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے آدھا سامان تو چوری کر کے لوگوں نے لے گئے ہیں اور آدھا بیج دیا ہے آدھا نہ کر رہا ہوا ہے میں افسوس کر رہا ہوں پیچھے پاکتان کی حکومت بڑے بڑے دعویٰ کر رہے ہیں نونٹلی کی حکومت آدھی وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں اس کے بعد پیپل پارٹی کی حکومت آئی اس نے بھی بڑا دعویٰ کیا ہے آج امران خان کی حکومت آئی میں امران خان صاحب کو یہ اپیل کرتا ہوں آج انصاب کا دن ہے آج انصاب کی تاریخ ہے آج انصاب کی حکومت ہے لہٰذا ہمارے گروکوٹ کے اسپطال کی دیکھ بال کیجئے اسطور کے پچاس بڑے کے اسپطال پر رحم کیجئے جو ٹھک داران ہیں جو انتظامی ہے جنہوں نے کرون روپے کا اسپطال کو نرکارہ بنا دیا ہے ان کو نیپ کے حوالے کر دیا جائے تاکہ آئندہ یہ کام نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہوں گا کہ ایک ہفتہ پہلے میں ایک مریض کو لے کے گیا تھا اوپر ہسپٹال میں بجلی نہیں تھی یہاں کے لوگ جو سیاست کر رہے ہیں ان لوگوں کے گھروں میں بجلی ہیں اور پچاس بیڑے ہسپٹال کے اندر بجلی نہیں اور میں مریض کو لے کے گیا تھا وہاں کوئی ٹیسٹ دیا وہاں ایک ڈاکٹر تھا اس نے ٹیسٹ دیا وہ ٹیسٹ کے لئے میں نے ادھر آکے بجلی والوں کو لے کے سپیشل لگوا کے پھر ان سے ٹیسٹ کروایا یہ ہسپٹال نہیں کوئی ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی یتیم کھانا بنائے اس سے اچھا تو ہماری گائے بگڑیاں اچھی جگہ میں سیف ہیں بہت شکریہ غلام مرتضہ ہمیں آگاہ کرنے کا ناظرین آپ نے دیکھا مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں اسطور میں ڈھائی سو بیٹ پر مشتمل ہسپٹال ابھی تک مکمل نہ ہو سکا وہاں کے لوگوں سے غلام مرتضہ نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں علاج موالجے میں بڑی مشکلات ہے اور یہاں پر نہ پانی ہے نہ بجلی ہے